اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ اچھے ہوں گے ہم لوگاں تو آپ کے ہی سپورٹ سے بہت اچھے ہیں تو ہم لوگاں آج جو اگانی کی ریسیپی بنائیں گے تو فرسٹ ہم لوگاں یہ مرمورے لے لینا ہے اور اس میں تھوڑا سا پانی دال دینا ہے پانی دال کے اچھے سی بھیگنے دینا ہے اس کو اسے اندر کر کے واش کر لینا ہے یہ اور یہ پوری 50 روپیز کے ہے اگانی کو تھوڑا بڑھ کے لگتے نا اسی لیے تھوڑا بڑھ کے لینا پانی دال کے بعد کم ہو جاتے وہ اسی لیے تھوڑا بڑھ کے لینا اور اس کو اس طریقے سے اچھے سے واش کر لے کے ایک بیسن میں نکال دینا ہے تھوڑا پانی رہا تو بھی سٹ جاتا اس میں نکالنے کے بعد تو دیکھ سکتے ہو ایسے ہو گئے ہیں تو اس کو ایک بیسن میں نکال لینا ہے اور یہ زیادہ دیر بھی بھیگنے نہیں دینا تھوڑا بھیگنے کے بعد جب اس سمجھ میں آ جاتا نکال دینا اس طریقے سے اور یہ مرمورے ٹو ٹیپس کے رہتے ہیں ایک اندر ہول رہتا اور یہ ساف رہتا یہ تھوڑا پانے میں لیٹ بھیگ جاتا وہ زلدے بھیگ جاتا وہ اور اس طریقے سے نکال کے سائیڈ میں رکھ لینا ہے اس کو اور یہ پیاز تماتے فسٹ کٹ کے رکھ لیے ہوں اور یہ قدمیر کریا پاک کتنا تازہ ہے نا اب بھی جھاڑ پیسے لے کے آئے ہیں وہی دن اور یہ مرچی پیس کے رکھ لینا ہے اس کٹر میں بارک بارک اور یہ پھٹھانے ہیں پھٹھانے کے آٹے کو مکسی کر لے کے رکھ لینا ہے اور یہ پیسٹ ہے ایڈ رکھ لیسن کا زیرہ رائے ہم بھی رکھ لینا ہے اور یہ بگونا رکھ دیں گے ہم اس کو ہیٹ ہونے چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد ٹو تری سپون آئل ڈال دیں گے اس میں اور اس طریقے سے چھوڑ دیں گے گرم ہونے کے لیے اور اس کے بعد پیاز ڈال دینا ہے پسٹے پیاز ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے براون کلر آنا ہے یہ چلو کلر بھی آ چکا ہے اور اس میں ایڈ رکھ لیسن کا پیسٹ ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہم اور اس کے بعد ہم لوگاں اس میں ہری مرچ ڈالنا ہے اپن پیس کے رکھ لیے نا اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تھوڑا کوکھوانا ہے یہ اچھا تہلے جاتا ہے اور اس کو اچھے سے رکھ دیں گے تھوڑی دیر اور اس کے بعد کچھا کریا پاک ڈالنا ہے اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس میں ایڈ رکھ لیسن کا پیسٹ ڈہری مرچی کریا پاک کوٹمیر اسو فریش ڈالنے سے بہت اچھے سمیل آتی ہے اور یہ رایاں ڈال دینا ہے اور اس کے بعد تھوڑا زیرہ ڈال دینا ہے اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس میں تماتے ڈال دیں گے اس کو بھی اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد تھوڑی فریش کوٹمیر ڈال دیں گے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تھوڑی دیرہ آئل میں کوک ہونے دینا ہے اس کو اور اس کے بعد ہلڈی ڈال دینا ہے تھوڑا بہت ڈالنا ہے ہلڈی ایلو کلر میں رہتی ہے نا اگانی اس لیے تھوڑا ایک شد ڈالنا ڈال کے اچھے سے مکس کر لینا اور اس کے بعد تھوڑا سا نمک ڈالنا ہے کیونکہ اس مرمورے میں آلریڈ نمک رہتا ہے اس لیے تھوڑا کم ڈالنا ہے نمک زیادہ نے ڈالنا ہے تھوڑا کم ڈال کے بنانا ہے یہ دیکھ سکتے ہو کلر کتنا اچھا دیکھ رہا ہے اور اس کے بعد سائٹ میں رکھ دیئے تھے نا مرمورے اور یہ ہلکہ ڈال دینا ہے اس طریقے سے پورے اس میں ڈال دینا ہے ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تھوڑے تھوڑے ڈال کے مکس کرنا ہے یہ پورے دیکھیں نا دوستو کتنا آسان ہے اس کو اچھے سے مکس کر کے اور اس میں تھوڑا سا پھٹانے کا آٹا رکھے تھے نا وہ ڈال دینا ہے اس میں تھوڑا اچھا فلیور ہو جاتا ہے اور آئل ایکسٹر ہوا تو بھی اس کو ابزور کر لیتا ہے اس میں پھٹانے کا آٹا ڈال دینا ہے تھوڑا ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کر کے اس کو ڈھاپ دینا ہے کم فلیم میں رکھ دینا ہے بس تھوڑی دیر میں بن جاتا ہے اور اس میں چیکنے کے لیے مرچی بھجی بہت زبردست رہتی ہے مرچی بھجی آپ کو ریسیپی ہونا چاہیے تو کمنٹ کر کے ضرور بتانا دیکھنا دوستوں اب یہ رہا فینش ہو گیا ہے تو کم فلیم میں رکھ دے اس کو تھوڑی دیر رکھ دیے تو فینش ہو جاتا ہے دیکھ سکتے ہو آپ ختم ہو گیا ہے اتنا بس سیمپل ریسیپی ہے یہ بہت ٹیسٹی بھی رہتی ہے دیکھنا دوستوں تو ہمارے چینل پر نئے ہو گئے تو پیش سبسکرائب کر دینا ویڈیو اچھی دیتا ہے ایک لائک کر دینا آپ کو مرچی بھجی کی ریسیپی ہونا تو کمنٹ کر کے ضرور بتانا دیکھنا دوستوں کتنا کلر فول کتنا اچھا ہے بس ہو گیا ہے بن کر دیں گے اس کو ہم دیکھنا دوستوں کتنا ایزی ہے کتنا سیمپل ہے بچوں کو بھی بہت اچھا پسند آجاتی ہے ریسیپی ہے آپ بھی ایک بار ٹریک کرجئے ٹریک کر کے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور ایک ویڈیو پہ ملیں گے دوستوں تب تک کے لئے ٹک کیر بائی بائی اللہ حافظ